السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھس سو بیسی پرویزیت کا رد نمبر تین حدیث کی صداقت دعوتی کام دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد حدیث کی ضرورت تہم قرآن کے لئے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی ضرورت اس عمر کی ہے کہ قرآن کریم کے کسی ارشاد کا مفہوم متعین کرنے کے لئے متقلم کی منشاہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یہ بات مسلم ہے کہ ذات خداوندی تک ہماری رسائی ناممکن ہے لیکن اللہ عز و جل کے پیغمبر تک تو ہماری رسائی ممکن ہے کیونکہ اللہ کے جس پیغمبر نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کا مطن اتا فرمایا ہے اسی نے اس مطن کی تشریح بھی فرمائی ہے اور اس کے اکثر و پیشتر مقامات کی وضاحت بھی اپنے ارشادات اعمال اور اصوہ حسنہ کے ذریعے کر دی ہے اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بولتے ہی آپ کی یہ حیثیت ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نمائندہ ہیں جن کا کام ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچانا اور اس کی شرح اور وضاحت کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے منشاہ سے آغا کرنا ہے یہ بات سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ تسلیم کر لینے اور قرآن کریم کا مطن ہم تک پہنچانے میں اتھارٹی کے طور پر قبول کر لینے کے بعد اسی قرآن کریم کی تعبیر و تشریح کے زمن میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اصوہ حسنہ کو حتمی معیار تسلیم کرنے میں آخر کونسی رکاوٹ درمیان میں حائل ہو جاتی ہے جبکہ قرآن کریم جن ذرائع سے امت تک پہنچا ہے وہی ذرائع اس قرآن مجید کی تشریح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرمودات کو ہم تک منتقل کر رہے ہیں اگر وہ ذرائع قرآن کریم کو امت تک پہنچانے میں قابل اعتماد ہے تو حدیث اور سنت کو امت تک پہنچانے میں کیوں قابل اعتماد نہیں ہو سکتے بعض لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ تواتر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس لئے وہ شک اور شبے سے بالاتر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تواتر آخر کن لوگوں کا ہے اور وہ کون افراد ہے جو اس تواتر میں شامل نہیں کیا یہ تواتر احادیث اور سنن کی روایت کرنے والوں سے الگ لوگوں کا ہے اگر یہی وہ لوگ ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن کے زمن میں تو وہ لوگ اعتبار اور اعتماد کی سند سے بہراور ہو اور جب حدیث اور سنت کی بات آئے تو ان کو اس سند اعتماد اور وسوق سے محروم پھیرایا جائے شاید مسئلہ کچھ اور ہے علامہ سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے تدوین حدیث کے مقدمے میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے فہم کے نئے دعوے دار اس زمانے میں اور بھی پیدا ہو گئے ہیں جو قرآن پاک کو ہر ضرورت اور ہر حکم اور ہر مسئلے کے لئے کافی اور اپنی اقل اور فہم کو اس کی تفسیر اور تشریح کے لئے کافی سمجھتے ہیں اور اس طرح وہ چاہتے ہیں کہ احادیث اور فقہ کا سارا دفتر مٹ جائے اور ان کی جگہ ان کے اجتہادات اور استمباتات قرآن پاک کا حقیقی ایڈیشن اور اسلام کی صحیح تعلیمات کا مستند مخزن قرار دیا جائے ان بداتیوں نے تو مستشرقین کے صفیحانہ اعتراضات کو جو فن حدیث پر انہوں نے کیے ہیں اپنا کر سرے سے اس فن کی بیخکنی شروع کر دی انہی سے سن کر یہ کہا جاتا ہے کہ حدیثیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دھائی سو برس بات کلم مند ہوئی ہیں اور کبھی فن رجال کی وساقت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں اور کبھی عقلی حیثیت سے ان پر اشکالات پیش کیے جاتے ہیں ان سب کے نتیجے میں کوئی نماز کے اوقات کو اور کوئی نماز کے ارکان کو کوئی روزے کی تعداد کو کوئی حچ کے ارکان کو کوئی قربانی کو کوئی سمت قبلہ کو کوئی وضو کی حیت یا ضرورت کو کوئی مسلمانوں کے اصول ویراست کو بدلنا چاہتا ہے اور لوگوں کو نئے اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے مقدمہ تدوین حدیث از مولانا سلمان ندوی علیہ الرحمن حقیقت یہی ہے کہ قرآن مجید کی تحریف کا پروگرام اور منصوبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ صاحب القرآن اور معلم القرآن کے ارشادات یعنی حدیث کو مشکوک نہ کر دیا جائے اور ان کے مقام سے نہ ہٹایا جائے اس لئے منکرین حدیث نے قرآن کی معنوی تحریف کے ساتھ ساتھ معلم القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ سے بھی انحراف کیا منکرین حدیث جو صرف قرآن پر عمل کا جھوٹا دعویٰ رکھتے ہیں وہی قرآن انتہائی تعقید اور وضاحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ اور اطاعت کا حکم دیتا ہے وہی قرآن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی علامت اور دلیل قرار دیتا ہے وہی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلے اور تمام عوامر اور نواہی پر عمل کرنے اور قبول کرنے کو ایمان کی بنیاد اور مدار قرار دیتا ہے وہی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بیعینی ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیتا ہے اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی آپ کی احادیث اور سنن پر عمل کیے بغیر ہو سکتی ہے تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حدیث کا انکار کیا حقیقت میں یہی لوگ قرآن کے بھی منکر ہے اگرچہ اپنا نام ہزار دفعہ اہل قرآن رکھ لے اس لیے کہ اگر قرآن ذکر للعالمین هدل للعالمین ہے تو صاحب قرآن بھی تو رحمت للعالمین ہے آپ کی نبوت اور رسالت اور قیادت اور سیادت اور اطاعت ساری دنیا کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں لیکن منکرین حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو صرف آپ کی زندگی تک محدود سمجھتے ہیں اس کے بعد نہیں مشہور منکر حدیث اسلم جیراج پوری لکھتے ہیں جہاں جہاں اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد امام وقت یعنی مرکز ملت کی اطاعت ہے یہی بات غلام احمد پرویز نے بھی لکھی کہ خدا اور رسول سے مراد مرکز ملت ہے جن آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا واضح اور سریح حکم ہے منکرین حدیث ان سے بھی پوری جان چھوڑاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف وقتی اور عارضی تھی دائمی اور مستقل ہر امتی کے لیے نہیں تھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت اور سپسالر یا حاکم علیہ ہوتے تھے تو اس حیثیت سے آپ کی اطاعت آپ کے وفات تک واجب تھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی اطاعت نہیں ہوگی بلکہ اس کے قائم مقام مرکز ملت اور حکومت وقت کی اتبا ہوگی مطلب آج کل کے دور میں یعنی اس وقت کے فرنگی سامراج کی اطاعت ہی نعوذ باللہ اطاعت رسول ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں کہیں بھی اطاعت کا حکم دیا ہے وَطِعُ اللَّهُ وَطِعُ الرَّسُولُ فرمائے یعنی اپنی اطاعت کے لیے اپنا اسم ذاتی و جلالی لفظ اللہ جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہیں منتخف فرمایا جس میں تعلیم و ترغیب دی جارہی کہ اسی ذات کی اطاعت کرو جو عزل سے عبد تک موجود رہے گا اور اس کے حق میں سنا اور عدم کا تصور نہیں ہیں اس لئے اسم اللہ لایا گیا کیونکہ اسماء صفاتیہ پر اسم ذات کو ترجی دنیا ہی میں دیانت داری ہے لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو آپ کے اسم ذاتی کے ساتھ بیان نہیں کیا یعنی یہ نہیں فرمایا اتیو محمدہ وحمدہ بلکہ ایسے وصف کے ساتھ ذکر کیا جتا قیامت بلکہ کبھی بھی آپ سے جدہ نہیں ہو سکتا اور وہ ہے وصف رسالت تو تیو الرسول کہہ کر یہ بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بحیثیت وجود ذات یا حیات کے لئے لازم نہیں ہوتی ورنہ رسول بنائے جانے سے پہلے بھی اطاعت رسول اور فرض ہونی چاہیے تھی لیکن حقیقت میں رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے ہی اطاعت رسول فرض ہوتی ہے مکان زمان قوم نسل کے لحاظ سے اگر نبوت محدود ہوگی تو اطاعت کا وجوب بھی اسی طرح محدود ہوگا یہی وجہ ہے سابقہ انبیاء علیہ وسلم کی نبوت محدود زمان مکان اور خاص اقوام پر مشتمل تھی لہذا ہم پر ان کی اطاعت لازم نہیں ہے لیکن خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت سراجم منیرہ بن کر آئے ہیں اور آپ کے آنے سے دیگر انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کی اطاعت واجب نہ رہی اب تا قیامت صرف خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتبا کی جائے گی لہذا جب اطاعت رسول کا وجوب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرح ہے اور وصف نبوت اور رسالت کے ساتھ فرض عین وصف نبوت اور رسالت کے ساتھ فرض و لازم ہیں تو پھر اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کرنی اور بعد وفات کی بھی کرنی اور صرف وفات تک اطاعت کو وہی شخص واجب کہہ سکتا ہے جو صرف تیویس سال کے لیے آپ کو نبی مانتا ہو اور بعد از وفات آپ کی نبوت کا منکر ہو جیسا کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء خاتم الرسول اور قیامت بلا تفریق توقع تمام اقوام اور ملت اور روح زمین کے ہر خطے کے جن و انس کے لیے نبی رسول بھرک مانتا ہو اور آپ کی شریعت کو ہر زمان اور مکان کے لیے کافی اور شافی کامل و مکمل و قابل عمل مانتا ہو تو ایسا شخص کبھی بھی ایسے گمراہ اور جاہلانہ اور ملہدانہ نظریات نہیں اپنا سکتا جو منکرین حدیث نے اپنائے ہوئے ہیں یہ کتاب کی آیات ہے اور وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے حق ہے میں گزشتا لفتیفا تلکا میں گزشتا اور آئندہ ساری آیات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ سب رب کی طرف سے نازل کردہ ہے الکتاب سے مراد القرآن ہے اور والذی انزلہ سے مراد کوئی اور چیز ہونا چاہیے اور وہ ہے الحدیث اس لیے کہ ماتوف علیہ سے غیر ہوتا ہے ماتوف علیہ ہی ہے الکتاب یعنی القرآن اور والذی انزلہ علیکم رب الحق ماتوف ہے یعنی حدیث الحق دونوں یعنی قرآن اور حدیث حق ہے رب کی طرف سے ہیں دین ہیں ہدایت ہیں حضرت نے فرمایا آگہ رہو مجھے قرآن عطا کی گئی اور اس جیسی ایک اور چیز آگہ رہو مجھے کتاب دی گئی اور اس جیسی ایک اور چیز وحی جلی القرآن اور وحی خفی الحدیث ہے وحی جلی یعنی قرآن میں الفاظ اور معینی اور اللہ کے اور وحی خفی یعنی حدیث میں الفاظ حضور کے ہے صلی اللہ علیہ وسلم محدثین کے استعلاع میں قرآن وحی مطلو ہے جس کی نماز تلاوت کی جاتی ہے الحدیث وحی غیر مطلو ہے جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی اور یہ امر یقینی ہے کہ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے اللہ اس کا محافظ ہے اس لئے یہ اختلافات سے پاک وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ خَيْرُمْ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِي اختلافاً کثیراً اگر وہ قرآن قرآن جہر خدا کی طرف سے گسرا ہوا ہوتا تو اس میں ضرور اختلاف پاتے اور حدیث میں اختلاف کا ہونا فطری ہے اس لئے کہ اس کے محافظ بندے ہیں اور یہی رب کی منشاہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور حدیث کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چھونا ہے تقریباً آٹھ لاکھ محدیسیں گزرے اور دن کو اڑنا بچھونا خدمتِ حدیث رہا امام مسلم عمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ انسان ہیں بھول اور خطاوار ہوتے ہیں ہم لوگ انسان ہیں اور بھول اور خطا ہمارے خمیر میں ہیں ہو سکتا ہے کوئی صحیح حدیث غلطی سے ضعیف حدیث کے دیر میں دب کر رہ گئی مگر یہ ناممکن ہے کہ کوئی صحیح حدیث کو اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی ضعیف حدیث صحیح حدیث کے زمرے میں آگئی ہو مقدمہ صحیح مسلم دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر آتھ تک دنیا کے کسی فارمولے کی حفاظت کے لئے آٹھ لاکھ دیماغ ہمتن مصروف رہے ہو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی سوائے حدیث نبویہ کی حفاظت کہ اصول دین کو سمجھنے اور ماننے کا دارمدر احادیث صحیحی پر موقف رہا ہے جیسے عقید حلال حرام اور عبادت اور معاملات وغیرہ میں احادیث صحیحی کا راج رہا ہے البتہ فروعیات میں امت مسلمہ فقہ کی محتاج رہی ہے اورتہ قیامت رہے جی فقہ میں بھی جن باتوں کا تعلق سراحتن یا کتائیتن حدیث سے ملتا ہے اس میں کسی بڑے اختلاف کا مسئلہ نہیں رہتا البتہ وہ مسائل جنہیں احادیث میں نہیں پایا جاتا تو ان میں قیاس اور اشتہات کا دروازہ لا محلق کل جاتا ہے یہ اس لئے نہیں کہ اختلافی مہازارائی کا میدان سجایا جائے بلکہ اس لئے کہ امت مسلمہ کے لئے آسانیہ پیدا کی جائے اور وسعت دین کی عطا کردہ آسانیہ سے فائدہ اٹھایا جائے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں جو سیدھی سادھی ہے اور بہت ہی درگزر کرنے والی ہے دعوتی کام دعوتی کام سیرت کتابے سیرت تیبہ کے سائے میں زندگی بسر کرنا ایک نعمت عزمہ ہے اس کی قدر وہی جانتا ہے جو اس سے لطف اندوز ہوا ہو یہ نعمت انسان کی شان کو بلند کر دیتی ہے انسان کو بابرکت بنا دیتی ہے اور اسے پاک کر دیتی ہے ہم تبلیغ والوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عرصے کے بعد سیرت تیبہ کے سائے میں دعوتی محنت کو انجام دینے کا موقع عطا فرمایا سیرت تیبہ کیا ہے قرآن اور حدیث رضو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے چوبیس گھنٹوں کے عمال حرکات اور سکنات دعوت اور عبادت تعلیم و خدمت سفر اور حضر نیز موت حیات سے متعلق ہر چھوٹے بڑے عمل کا نام سیرت تیبہ ہے دین کے دعائیوں کے لئے اس جلیل القدر عظیم المرتبت اسلوب دعوت سے بہتر کوئی طرز اور اسلوب نہیں موجودہ امارت والے طرز دعوت کو برا کہنا یا اس کا استخفاف کرنا سراسل ناجائد اور کفر ہے اس لیے کہ یہ طرز دعوت صوفی صدی سیرت تیبہ کے مطابق ہے ہر عمل قرآن اور حدیث سے حیات صحابہ سے محفظ ہوتا ہے اور یہی سیرت تیبہ ہے سیرت تیبہ کا اصل مرجع قرآن مجید ہے قرآن مجید ایک دستور حیات اور منشور ہے جو انسانیت کی نگہداشت کے لئے اللہ تعالی کی طرز سے نازل شدہ ہے جو این فطرت انسانی کے موافق ہے جس طرح ایک انسان کو پیدا ہونے کے بعد جوان اور پختہ عمر کو پہنچنے کے لئے وقت درکار ہوتا ہے اسی طرح یہ قرآنی اور اسلامی زندگی انسان میں اور انسان کے دنیای معاشرے میں پن اپنے وجود میں آنے اور اپنے قدم جمعنے کے لئے وقت چاہتی ہے اسلامی نظام دعوت نیایت دھیمی رفتار سے فطرت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے کبھی تو وہ تیز رفتار ہو جاتا ہے تو کبھی سست لیکن اس نظام میں جہاں کہیں کجی اور دشواری پیش آتی ہے تو قرآن مجید اسے اپنی ہدایات اور روشن روی اپنی ہدایات اور روشن دلیلوں سے سیدھا کر دیتا ہے جل بازی بے راہ روی توڑ پھوڑ قرآن مجید کو پسند نہیں توڑ پھوڑ کو قرآن مجید پسند نہیں کرتا جس طرح ایک صاحب بصیرت انسان اپنے مقصود کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش تو ضرور کرتا ہے مگر حصول مقصد میں تاخیر لگے تو وہ بدل اور مایوس نہیں ہوتا بلکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر یہ مشن آج مجھ سے پورا نہ ہوا تو کوئی بات نہیں کل ہو جائے گا کل نہیں ہوا تک پرسو ہو جائے گا سال دس سال بعد پورا ہو جائے گا کیونکہ زمانہ طویل ہے مقصد واضح ہے اور اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کے لئے بساوقت وقت درکار ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پودا اکتا ہے اس کی جڑے زمین میں گہری ہوتی چلی جاتی ہے اور پھر اس کی شاخف فضاء میں دور دور تک پھیل جاتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پیوستہ ہوتی ہے اور وہ اسی میں ان کے لئے امید بہار ہوتی ہے اس طرح دین کی دعوت کا پودا دلوں میں اکتا ہے دیرے دیرے وہ بلند ہوتا ہے اور اس کے بعد زمین پر ہوتا ہے وہی کچھ ہے جس کے بارے میں اللہ کے یہاں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے یعنی کھیتی لہاہ اٹھتی ہے لیکن کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ فصل ریت میں دب جاتی ہے کبھی اسے ٹڈی دل چاڑ جاتا ہے کبھی خوشک سالی اسے تباہ کر دیتی ہے کبھی سیلاو اسے بہا کر لے جاتا ہے لیکن ایک صاحب بصیرت کسان اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ فصل اپنی جڑ کے لحاظ سے باقی ہے اسے کامل ہونا ہے اور بلاخر ایک عرصے کے بعد وہ ان سب آفات پر غالب آ جاتی ہے لیکن ان سب حالات کے بوجود کسان جلوازی نہیں کرتا پریشان نہیں ہوتا اور فطرت کے معتوازن اور تدریجی خوشگوار اور پیارے طریق کیار یعنی سیرت طیبہ کے علاوہ کسی اور مصنوعی طریق سے وہ اس فصل کو پکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا یہی ہے اسلامی دعوت کا ربانی طریقہ کہ اس پوری کائنات میں شروع سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے یہی سنت اللہ ولن تجید لسنت اللہ تبدیل اللہ کی سنت بدلتی نہیں اور حضرات انبیاء اور صحابہ کی دعوت کا اسلوب یہی تھا اور آج بھی الحمدللہ مرکز نظام الدین سے اسی اسلوب فیرت کی آواد لگائی جا رہی ہے اسلامی حیات کی روح سے اس کائنات کی تعمیر میں سچائی ایک دوس حقیقت ہے یہ کوئی سرسری حادثہ نہیں ہے اور نہ کوئی حسن اتفاق بلکہ اللہ ہی حق ہے اور ہر مخلوق اپنا وجود اسی اللہ سے اخص کرتی ہے ذالک بیان اللہ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی بزرگ و بہتر ہے اسی ایک قیفیت اور ایمان کو حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید عطا فرمایا گیا اور اس بابرکت کتاب کی ابتدائی سے ایمان یقین والے بیان سے شروع فرمائی گئی شروعیت عملاً ختم ہو گئی شروعیت کا اصل گھر تو ساؤت افریقہ اور انگلینڈ تھے لیکن دونوں جگہ سے جتنی جماعتیں عامل کے زمانے میں نکلتی تھی شروعیت والوں کی پانچ فیصدی شروعیت والوں کی شروعیت والوں کی پانچ فیصدی جماعتیں نہیں نکلتی انہی دو ملکوں میں مرکت نظام الدین سے جڑے ہوئے لوگوں کی جماعتیں پہلے سے کم از کم دو گنا زیادہ نکلی ہیں یہی حال دنیا بر کے ممالک کا ہے انہیں چاہیے کہ مرکت نظام الدین کا رخ کرے زندگی دوبارہ نہیں ملنے والی اللہ کا کام ہے آ جائیں تو کوئی منع نہیں کر سکتا تعجب اس بات پر ہے کہ دعوتی کام کرنے والا شخص دعوتی کام سے اپنے آپ کو الہدہ کیسے رکھ سکتا ہے اللہ واسطے کرنا ہے اپنے رب کو اپنی محنت دکھانی ہے اور اپنے رب سے عجر لینا ہے اللہ تعالی ہمارے قلوب کو منشرح فرمائے اور جمعہ انسانیت کے عموم کی ہدایت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ